مسلائی تیوی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے مسلائی تیوی رہنمائی 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 دنیا کے لیے اس اللہ کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر يمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات اللہ از ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیت ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماں اور بہنو ویسے بھی آف لین ہمارا درس ایک مدت ہوئی نہیں ہوا ہے مرکز میں اس حد تک آن لین کا نعرہ لگایا گیا کہ اب انسان کی ملاقات ہی باقی ہے بقیہ سب کام آن لین ہی میں ہو رہے ہیں اس حیثیت سے ہمارے دینی مجلسوں کے اندر بھی ایک بہت بڑا درار آیا ہے اور بالمشافہ عدبی مجلسوں میں دینی مجلسوں میں بیٹھ کر سننے کا وہ جوخ اور شوخ جو پہلے تھا اس میں بہت حد تک گراوٹ آئی ہے جو کہ ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کے لیے بہت ہی خطرناک ترین مرحلہ ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہدایت دے اور ہدایت پر قائم رکھے کہ پھر کبھی ہی نہیں یہ موقع ملتا ہے تو اس کو بہت بڑی نعمت سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے اور بحرِ قیف جو بھی ہو پھر بھی جتعداد جمع ہو گئی ہے بہت مدت بعد بھی اس پر بھی ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور آپ لوگوں کے بھی کہ آپ نے وقت نکال کر اس محفل میں جمع ہو کر دین کے ذوق اور شوق کا ثبوت دیا ہے جس عنوان کا ابھی حافظ صاحب نے اعلان کیا جیسا کہ آپ لوگ جانتے بھی ہیں میں دراصل آج ذرا تمہید کے موڑ میں نہیں ہوں وقت بھی کم ہے اور مدت بعد پہلی مجلس ہے اس واسطے سوچتا ہوں کہ ڈیریکٹ انوان پہ آؤں اور ایک مجموعی طور پر ایک مواد علمی مل جائے خاص کر آج کے نوجوان کالیج لائف والے بچوں کے لیے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکیں کہ ہاں ہم اس اسلام پر قائم ہیں جس نے عورت کو سب سے پہلے آزادی سکھائی تھی کہ آزادی کا معنی کیا ہے تو آج جس حیثیت سے خواتین کے لیے اسلامی زندگی سیوٹبل نہیں ہے اسلام پر چلنے کا یہ دور نہیں ہے عموم تو سب کہتے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ کرناٹک کا یہ معاملہ جہاں پر ہجاب پر پابندی ہوئی اسی تناظر میں دراصل آج کا عنوان میں نے رکھا خصوصیت کے ساتھ کہ اہد رسالت میں عورت یوں سمجھ لیجئے کہ عورت نے کیا کچھ نہیں کیا اسلامی ہجاب اور پردے میں رہتے ہوئے جو تم دینا چاہتے ہو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے اس واسطے ہم حجاب کو یا اسلامی طرز زندگی کو عورت سے نکالنا چاہتے ہیں اگر کوئی آ کر اسلامی معاشرے کو ایسا سمجھتا ہے تو اس کو پیغام بھی دینا ہے کہ تیری سوچ غلط ہے اسلام میں حجاب کے ساتھ اہد رسالت کے اندر وہ تمام امور میں عورت نے حصہ لیا جس کو آج آج کے مادرن اور بلکل مادرن لائف اور اس کے بلکل آپ کے جتنے احوال اور کام ہیں ان سب کے لیے اسلام کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہجاب کبھی مانے نہیں ہوا کسی بھی دور میں تم نے دراصل کیا ہے پیش کرنے میں پریزنٹ کرنے میں مسلمانوں کے ہاتھوں غلطی ہوئی ہوگی لیکن اسلام میں غلطی نہیں ہے اس بات کا ثبوت مل جائے بالدلائل جس کے لیے میں نے یہاں پر اس مجلس کے ساتھ اکھٹا کیا کہ عورت اہد رسالت میں یعنی مقام و مرتبہ نہیں ہے اس پر بہت کتابیں ہیں بہت سنا ہے اسلام میں عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے عورت کے لحاظ سے کیا کیا چھوٹ دیے گئے ہیں عورت کے لیے کیا کیا پاک دامنیاں اور ان کے تقدیز کے اعتبار سے کیا کیا بلندیاں ان پر بہت گفتگو ہے مل بھی جاتے ہیں مسئلہ وہ نہیں ہے مسئلہ اصل آپ سمجھئے کہ جس کو مجھے سمجھانا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آج کے جدید دور میں ایسا کونسا کام ہے جس کو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہجاب یا آکر اسلامی طرز زندگی کے اعتبار سے عورت نہیں کر سکتی جو کہ اس کے دنیا و آخرت کے لیے فائدہ مند ہو تم بتاؤ اگر تم بتاؤ گے تو ہم بتائیں گے کہ دیکھو پوری زندگی کہ جتنے شعبیں ہیں ان تمام میں خواتین اہدر اسالت میں شریک بھی تھی اور کام بھی کیا اور اس دور سے لے کر آج تک ان کو کبھی کوئی حجاب یا پردہ مانے نہیں رہا غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں لیکن اسلام کے اندر کسی صنف کو دبایا نہیں گیا اور کسی صنف کو اٹھایا نہیں گیا اب اس میں دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے سب سے پہلی بات ہے کیا عورت مرز سے کم ہے عورت کا مرتبہ تخلیق کے اعتبار سے پیدائش کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ ہے کیا عورت براصل مرز سے آدھی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عورت مرد اقصہ ہی ہے پیدائش کے اعتبار سے اسی واسطے ابو دعوت کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کا حصہ ہیں انہی کے جن سے ہیں انہی کی طرح کی مخلوق ہے شقائق الرجال حدیث کا لفظ آیا ہے شقائق اور شخ کہتے ہیں ٹکڑے کو اس کی جمع ہے شقائق یعنی مردوں کا ہی حصہ ہے مردوں کا ہی ٹکڑا ہے جیسے مرد ہیں وہ ایسے ہی عورتیں پیدائشی اعتبار سے ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے پیدائشی اعتبار سے انہی نمبر دو درجہ نہیں دیا گیا ہے پیدائشی اعتبار سے انہیں جانور نہیں سمجھا گیا ہے پیدائشی اعتبار سے انہیں غلام نہیں سمجھا گیا ہے جس کا اعلان قرآن بھی کئی جگہ کیا ہے آپ دیکھئے سورہ آل عمران کے آخری آیات پڑھتے جائیں جہاں پر ذکر آیا ہے کہ جیسے جیسے اسلام بڑھا اور اس حیثیت سے قربانیاں ہوئی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تنمندن قربان کیا ان تمام میں رب العالمین جب ذکر کرتا ہے تو برابر مردوں کے ذکر کے ساتھ عورتوں کا ذکر ہے آپ دیکھ لیجئے جہاں سے پھر آپ پڑھتے جائیں دعائیں ذکر ہوئی ہیں اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں راتیں کیسے گزارتے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا فستجاب لهم ربهم اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لی فستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انزا ہر اس شخص کی جو ایمان لائے جو عمل صالح کیا خواہ وہ مرد ہو کے عورت الگ الگ ذکر کیا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم تم میں سے جو کوئی بھی عمل کیا صالح عمل کیا ایمان لائے اس کے ساتھ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ مرد کیا تھا یا عورت عمل عامل منکم من ذکر او انزا بعدکم من بعد اب دیکھئے وہی حدیث کی تشریح نہیں ہے گئی یہاں پر جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مردوں کا ہی حصہ ہے اللہ یہاں کہتا ہے بعدکم من بعد تم ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہو تم ایک دوسرے سے ہو تم ہی کوئی گراوٹ نہیں ہے تم ہی دراصل الگ سے کیا ہے غلام نہیں بنایا گیا ہے تمہارے لحاظ سے تم ہی کم تر نہیں دیا گیا ہے تم ہی ایک دوسرے سے ہو بعضکم من بعد تم ایک دوسرے سے ہو اسی طرح دیکھئے جیسے رب العالمین نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا منافقین کے بلکل برعکس المؤمنون والمؤمنات بعضہم من بعد مؤمن مردیں مؤمن عورتیں دونوں ایک دوسرے سے ہیں دونوں کام ایک ساتھ کرتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں اسی طرح فرمایا جو کوئی بھی عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو کے خواہ وہ عورت شرط یہ ہے کہ مؤمن ہے تو ہم اس کا برابر کا عجر دیں گے کہیں فرمایا ہم ان کو سب سے بہترین زندگی دیں گے یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے نہ مرد کی نہ عورت کی دونوں کو ایک ساں قرار دیا گیا ہے ہاں اسلام نے اس ایک سانیت کے ساتھ دونوں کو برابر نہیں قرار دیا بلکہ دونوں کے ساتھ عدل کی عدل کا تقاضہ یہ تھا کہ اس کی ساخت کے اعتبار سے اسے کیا حکم دیا جائے کیا ذمہ داریاں دی جائیں اور مرد کے ساخت اور خلقت کے اعتبار سے اس کو کیا حکم دیا جائے اس کو کیا ذمہ داریاں دی جائیں یہ عدل کیا ہے اس میں برابری نہیں کی اور بلکل عین عقلی تقاضہ بھی ہے آپ بچے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہے بیس کلو کا وزن اٹھاؤ تو پوری دنیا کہے گی کہ بچے کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہاں بچے کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ چھوٹا سا ہے ایک آدھا کلو وہ اٹھا لو اور بڑے آدمی کو کہتے ہیں کہ تم اٹھاؤ بوجھ بیس کلو کا تو بلکل اب یہاں پر برابری کیوں نہیں دی گئی تو ہر عقل مند انسان کہے گا کہ یہاں برابری نہیں ہے لیکن عدل ہوا ہے یہی حالت ہوئی ہے مرد اور عورتوں کے ساتھ اسلام میں کہ اس کی ساخت نازک ہے رب نے اس کو بنایا ہے تو جانتا ہے کہ اس کو کیسے بنایا کہاں پر اس کو کم کرنا ہے کہاں پر اس کو زیادہ دینا ہے ذمہ داری وہاں پر رب العالمین نے انہیں دیا اس حیثیت سے دراصل وہاں پر انہیں غلام بنانا یا اگر برابری سے انکار نہیں تھا بلکہ ان کی حیثیت اور ساخت کے اعتبار سے انہیں دیا مرد کی حیثیت اور اس کے ساخت کے اعتبار سے اسے دیا یا عین تقاضہ ہے عدل کا عین تقاضہ ہے عقل کا دونوں کا اسی واسطے سمجھنے میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے خواہ وہ دور جو فلسفیوں کا تھا خواہ وہ دور جو آج کا سائنس کا ہے خواہ وہ دور جو کیا ہیں قدیم ترین حکمہ کہلائے جا سکتے ہیں خواہ یہ دور جہاں پر کیا ہیں بہترین سائنٹس کہلائے یہ ذہین ترین جتنے طبقے تھے جب بھی فیصلہ کرنے بیٹھے وحیِ الٰہی کی روشنی نہیں ملی تو مرد عورت کے معاملے میں دھوکہ کھائے کسی نے انہیں چڑھایا اس ذمہ داری سے بھی جس کی وہ اہل تھے نہیں دیا کسی نے انہیں گرا کے کیا ہے کتہ اور بندر بنا کے چھوڑ دیا جانوروں سے بھی بتر ایک زمانے میں بڑے بڑے حکمہ بیٹھ کے اس پر بحث کرتے تھے ایران کی جب حکومتیں تھی اور ماشاءاللہ جس طرح آج سائنس چھائی ہوئی ہے امریکہ چھائی ہوا ہے ویسے ہی روم ایران کی تہذیبیں اس دنیا بچھائی ہوئی تھی اس وقت سب سے بڑا بحث ہی یہی تھی مبحث ہی یہی تھا کہ عورت کو ہم انسان جانے ہیں جانوان ایسے بھی زمانے گزرے ہیں اور ایک طرف جب آزادی پہ آئے تو اس حد تک آزادی دی کہ یہاں تک کہ عورت کے ساتھ کسی معاملے میں وہ دراصل ایک دوسرے کے ساتھ کمی پر تیار نہیں تھے ہر چیز میں برابری کرنا شروع کیے تو یاد رکھو خدرت کی طرف سے وہ تنظیم ہی نہیں تھی تو عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے مرد لاکھ چاہے تو بچہ رحم اس کے اندر اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے اس معاملے میں دراصل وہ فیل ہوئے اور اس حیثیت سے نسل انسانی کو بہت بڑا دھکا جگا دو طرف بھی کیا ہے معاملہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جبر زیادتی میں چلتا رہا یہاں تک کہ اسلام آ گیا اب اسلام کے اندر بھی آپ کو دو طرح کے انوانات میں لے کے جانا چاہتا ہوں ایک وہ ماحول اہد رسالت کا جس میں ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا یاد رکھ لیجئے پردے کے حکم کے اعتبار سے پانچ ہجری یاد رکھ لینا چاہیے کیونکہ پانچ ہجری ہے جہاں پر پردے کا حکم نازل ہوا اور حضرت زینب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور وہ شادی کی رات ہی تھی بعض روایتوں کے مطابق جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کیا بہرے کہ پانچ ہجری سب پر اتفاق ہے تو پانچ ہجری سے پہلے کا جو دور گزرا ہے اس دور کے اندر کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں عورت اور صحابیات ایک ٹاپک رہے رہے گا دوسری ٹاپک یہ ہے کہ پانچ نبوت کے بعد جب پردہ آ گیا تو پردہ کس قسم کا تھا اس وقت سماجی اور معاشرتی اعتبار سے ان کے ایٹیٹیوٹ اور ان کے ماحول کے اندر کام کیسے تھے سب سے پہلی چیز آپ اہد رسالت میں ہم نبوت سے شروع کریں تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاس کیا کہ جیسے سبقت کے اعتبار سے صدیق اکبر کا ایمان ہم بیان کرتے ہیں بھی عینی ہی اسی طرح ہم کو یہ بھی بیان کرنا ہے کہ حضرت سمیہ بھی اسلام قبول کی اور اس معاملے میں زبردست تکلیفیں اٹھائیں سب کو معلوم ہے عورت کا مرتبہ وہاں پر بلکل ایکسا نظر آتا ہے اسلام کی راہ میں اجتماعی شکل میں آنے کے بعد اجتماعی طور پر کام کرنے کے اعتبار سے توحید کو پیش کرنے کے اعتبار سے توحید مخالف لوگ جب آئے دشمنان اسلام نے جو تکلیفیں دی اس میں سہنے کے اعتبار سے عورت دیکھئے سامنے نظر آتی ہے بلکل کوئی رکاوٹ نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعبتی زندگی میں تو سب سے زیادہ عورتیں نظر آتی ہیں ہاں حضرت سمیہ سب سے پہلی شہیدہ ہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا میری امی یعنی حضرت عباس کی بی بی اس سے پہلے اسلام لائی جب حضرت عباس ابھی اسلام نہیں لائے تھے یا اسلام چھپائے ہوئے تھے اور یہ چھپ کے پورے جو مشرقین کے سردار ہیں ان سے چھپ کے نماز پڑھتی تھی ان کے چھپ کے عبادتیں کرتی تھی حالانکہ قریش کے سب سے بنو حاشم کے بلکہ معزز ترین خاندان کی عورت تھی اور ابھی شوہر بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا یا اعلان نہیں کیا تھا لیکن جو تھی بی بی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دراصل وہی ہیں جن کو اللہ کہتا ہے اللہ المستضافین کہ یہ مستضافین جو لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اسکیوز دیا تھا اس میں میری ماں بھی تھی تو اس معاملے میں آپ کو دیکھیں اچھا ہجرت کے معاملے میں دیکھ لیں پھر آگے چل کر جب نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بھائی یہاں رہنا آپ کے لئے ممکن نہیں ہے کہ شریعت پر آپ اس پر چل سکیں آپ ہجرت کر کے آ جائیں خواتین کا معاملہ بھی ہجرت میں دراصل مردوں کے مقابلے کا برابر ہے یا اس سے بھی زائد ہے حضرت ام سلمہ ابو سلمہ کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے جو صرف سلمہ ایک بچہ تھا جس کو لے کے یہ دونوں میاں بیوی نکلے اور راستے میں قریش آ کھڑے ہوئے اور ادھر سلمہ کے گھر والے جو تھے ابو سلمہ کے انہوں نے کہا کہ یہ دراصل آپ کے گھر کا ہے لیکن بچہ تو ہمارے گھر کا ہے پھر اس کے بعد ادھر ام سلمہ کے گھر والے آئے انہوں نے کہا تو بیٹی تو ہمارے گھر کی ہے اس طرح کھی چمتانی ہوئی یہاں تک کہ حضرتیں جو ابو سلمہ اور ام سلمہ یہ دونوں کے گھر والے وہ بچہ جو سلمہ تھا جس سے ابو سلمہ اور ام سلمہ کہلائے جا سکتے ہیں اس بچے کو کھی چمتانی میں ان لوگوں نے غصے میں ہاتھ پکڑ کے کھیشنا شروع کیا چھوٹا سا شیرخار بچہ بھی دودھ پیتا بچہ یہاں تک کہ اس کا ہاتھ کھندے سے نیچے گر گئے تکلیف کون اٹھا رہے ہیں دونوں اٹھا رہے ہیں ابو سلمہ بھی ہیں ام سلمہ بھی ہیں یہاں تک کہ حضرت ابو سلمہ ان سب کے باوجود بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور ام سلمہ کا حال یہ تھا کہ ہر روز جہاں جس وقت ہوا تھا وہ معاملہ جہاں کھندے سے بچے کا ہاتھ گرا تھا وہاں آ کر رویا کرتی تھی بیٹھ کر اور اللہ سے فریاد کرتی تھی کہ کوئی سبیل نکال دے ہونے کے باوجود بھی قبیلے والوں کو کہا کہ تمہیں ذرا بھی ترس نہیں آتا کہ ایک ہماری ہی قبیلے کی عورت تم نے کیا کیا اس کے شوہر کو بھی الگ کر دیا اور بچے کو بھی الگ کر دیا حال یہ ہے کہ اب روزانہ وہ روتی ہے تو آخر کار قبیلے والوں کو ترس آیا تو حضرت ام سلمہ کو انہوں نے ہی راہ دی اور وہ جا کے پہنچے سیدھی سیدھی بات ہے یہاں پر کوئی تفاوت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح صحابہ اسی طرح صحابیات بھی ساتھ میں ہوتی ہیں اچھا اسی طرح آپ جنگوں کے معاملے میں ایک ایک مثال زیادہ وقت نہیں ہے اور بھی بہت سی باتیں میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں تو اب جرحصل جنگ میں بیک لیجئے جنگوں کے اندر جیسے صحابہ آئے ویسے صحابیات آئے آپ کو وہ نام تو کبھی نہیں بھولنا ہے تاریخ میں یہ حضرت ام امارہ ہیں انہوں نے سرطلوار سوت کر اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جنگ میں دیکھا تو ہر طرف صرف ام امارہ ہی ام امارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حفاظتی پہرے میں وہ بھی اس وقت جب کیا ہے اللہ کے رسول شہید ہونے کا جھوٹا پرپگنڈا کر دیا گیا تھا اور احد کے میدان میں افرہ تفریح مجھ گئی تھی اور بہت سے صحابہ پلٹ کے نکل گئے تھے ایسی حالت میں بھی صاف ام امارہ سامنے ہیں اور اسی طرح بیعت کے سلسلے میں آپ دیکھ لیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صحابہ آتے تھے صحابیات بھی آتی تھی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ نہیں کرتے تھے لیکن بائد زبانی لیتے تھے حتیٰ کہ مدینے کے اندر اس حد تک ہجرت کر کے آئے کہ حضرت ام کلسوم ایک صحابیہ ہیں جو پہنچنے کے بعد یہ عدبہ کی بیٹی تھی اور آپ کو معلوم ہے عدبہ دشمنان اسلام میں نمبر ون ہے ہاں ام کلسوم بنت عدبہ یہ عدبہ وہی ہے جو جنگ بدر میں زبردست مقابلے کے لئے سامنے آیا تھا یہ جب آگئی مدینہ اسلام قبول کر کے تو ان کے گھر والے جتنے بھی تھے سب کے سب آگئے اور نوجوان بچی تھی اس وقت حضرت ام کلسوم کہتے ہیں کہ تمام کے تمام جمع ہو کے کہا کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی ہے اور آپ کو واپس کرنا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اس بچی کو ہم واپس نہیں کریں گے یہ ایمان بچانے کے لئے مدینہ آئی ہے عدبہ سے عدبہ جیسا شخص باپ ہے پھر بھی لڑ جھگڑ کر کیسے انہوں نے چار سو اسی کلومیٹر کا فاصلہ تے کیا ہوگا وہ اندھیری راتوں میں پھر کیسے اتنا جلدی وہاں پہنچے ہوں گے اور اس وقت ایک عورت پر کیا بیٹی ہوگی یہ تمام حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم ایمان کے لئے دراصل یہ غلط سفر کیا نہیں ہونا چاہیئے تھا ایک دو افراد کو محرم کو لے کے نہیں کہا کہ ہم اس بچی کو نہیں دیں گے کہ معلوم ہوا مقابلہ بالکل برابر کا تھا جیسے صحابہ آ رہے تھے ویسے صحابیات آ رہے تھے جیسے وہ جنگ میں حصہ لے رہے تھے ایسے یہ بھی جنگ میں حصہ لے رہے تھے اما عائشہ خود روایت کرتی ہے کہ ہم دراصل جنگوں میں سب سے زیادہ اہم ترین کام ہمارا یہ ہوتا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی اور لوگوں کو پیاس اگر لگتی تھی تو پانی کے چھاگل لے کر ہم پھرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کس کو پیاس لگی ہوئی ہے اور اس کو پانی پلانے کا کام ہمارے ذمہ تھا اور زخمیوں کو اٹھانے کا کام ہمارے ذمہ تھا تو باخاہدہ طور پر فوجی ٹریننگ کے لیے بھی آپ کو مثال مل رہی ہے کہ فوجی ٹریننگ کے اعتبار سے بھی عورت کو ضرورت پڑے اور اس وقت باپردہ ہو کر وہ اس کے کام کے اعتبار سے وہ شامل ہوں تو اس کی اجازت بھی اسلام دیتا ہے کونسہ معاشی یا معاشرتی ایسا نظام یا چیز ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ عورت یہاں آنا چاہیے یہ تا نہیں آئی اور اسلام روکنے کی وجہ سے اتنا دراصل نقصان ہوا آپ بتاؤ پھر ہم جواب دیں گے کہ دیکھو آپ کی سمجھ میں غلطی ہے ورنہ اسلام نے کہیں نہیں روکا اچھا یہ سب تو میں بیان کر رہا تھا پردے کے نزول سے پہلے کے واقعات جہاں پر ہم کو ہر میدان میں صحابہ صحابیات برابر برابر شریک نظر آتی ہے میں نے آپ کو ہجرت کا ایک حوالہ دیا میں نے آپ کو واقعہ مسائب و آلام کو جس طرح صحابہ فیس کیے اسی طرح صحابیات بھی فیس کیے اس کا حوالہ دیا میں نے آپ کو اسی طرح جنگوں کے اندر جس طرح صحابہ شریک ہوئے اسی طرح صحابیات بھی شریک ہوئی اس کا حوالہ دیا اب آگے جائیے جب دراصل اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ہجاب کے ساتھ آؤ جیسا کہ ابھی حفظ صاحب نے بھی پڑھا تھا آئیت اور اس حیثیت سے سورہ احزاب کی آئیت حکماً پردے کا حکم نازل ہونے کے اعتبار سے نص رکھتی ہے کہ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ اے نبی قُلْ کہہ دیجی آپ ازواجِكَ اپنی بیبیوں سے وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیوں سے وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ اپنی مومن عورتوں سے کیا کرنا ہے يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنِ کہ وہ گھنگٹ لٹکا لیا کریں اپنے سروں کے اوپر سے کیوں ذَلِكَ اَدْنَاءَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُعْزَيْنَ اس واسطے کہ یہ پہچان لی جائے اور لوگ ان کو عیزہ نہ دیں تکلیف نہ دیں یہ آیت اترنے کے بعد حجاب کا حکم نازل ہو گیا اب اس کے بعد حجاب پہن کر اما عائشہ کی روایت بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے یہ روایت کہ ہم پردے کے ساتھ نماز میں شریک ہوتی تھی اور ایسے وقت میں ہم نماز پڑھ لیتے تھے جب اندھیرہ ہوتا تھا ابھی یعنی دیر کر کے نماز نہیں پڑھتے فجر کی پہلے حصے میں ہم نماز پڑھتے تھے اور ہماری چادریں اس حد تک ہوتی تھی کہ ایک دوسرے سے لگ جایا کرتی تھی اور ہم اندھیرے کے باعث ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں پاتے تھے اس حیثیت سے ہم فجر کی نماز میں آتے تھے فجر کی نماز میں ہاں نماز فجر میں بھی جس طرح مرش شریک ہوتا ہے اسی طرح شریک ہوتے تھے یہ ثبوت موجود ہے تو آج مسجدوں میں عورتوں کے انتظام کو لے کر بہت سے فتنے ہونے کے ڈر سے اعلان کر کے بہت سے مسالک اپنا دفاع کر کے دراصل انہوں نے غلط رویہ قائم کیا اسلام کا کوئی دوش نہیں ہے اسلام میں اس کی اجازت تھی باقاعدہ سماجی معاشرتی اعتبار سے شرکت ان کی عام تھی عیب نہیں تھا فجر کی نماز میں بھی موجود تھی جہاں پر جمعہ کا انتظام ہوتا ہے مسجدوں میں ایسے مسجدوں میں بھی فجر کی زہر کی نماز کا تو انتظام نہیں ہوتا لیکن اسلام میں انتظام تھا اہدر اسالت میں انتظام تھا صحابیات آتی تھی وہ بھی اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو چکا تھا اس وقت کا حکم نہیں ہے جو ابھی نازل نہیں ہوا تھا اب میں جو واقعات عموماً بیان کروں گا وہ نازل ہونے کے بعد کئی واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا تو صاف روایتیں ہیں کہ فجر کی نماز میں ہم آیا کرتے تھے پردے کے ساتھ آیا کرتے تھے باقاعدہ طور پر چادر جس کے پاس نہیں تھی اس نے رات بھر بیٹھ کے چادر سی اور اس چادر کو لے کے آئی بعضوں نے کہا اللہ کے رسول رات حکم آیا صبح ہم کو پتا نہیں آ تو گئی لیکن جانا کیسے ہے کہا گیا کہ دیکھو کسی اور کی لمبی چادر ہے تو تم تھوڑی سی چادر لے لو ان کے پاس سے یا ان کے چادر کے اندر تم بھی کیا ہے اپنا پردہ بنا لو ایسی ہیسی ایس سے واپس جاؤ پھر جا کے زہر تک تیار کر لو زہر کی نماز میں باپردہ پھر شامل ہو جانا تو پردے کے اعتبار سے دراصل یہ تخفیف نہیں دی گئی یہ دراصل بتایا نہیں گیا کہ تم آنا ہی نہیں ہے اب آنے کا پورا انتظام تھا لیکن پردہ یہ دراصل قائم ہوا تھا اب اسی طرح دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر جانے کے بعد یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے جو حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ہم عورتوں کو کسی شمار و قطار میں رکھتے ہی نہیں تھے یعنی ہم دراصل ان کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے ان کی کوئی حقوق نہیں تھے یہ کون خود حضرت عمر بیان کر رہے ہیں دور جاہلیت میں یہی آلت تھی عورتوں کی اچھا پھر کیا ہوا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے متعلق آیات نازل کی ان کی مدہ میں ان کی تعریف میں بلکہ ان کے معاملے میں قسمیں کھائی تب جا کے ہمیں ادراک ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بڑی حیثیت دی ہے عورتوں کو تو تب دراصل کیا ہے معاملہ ہم بھی دینے لگے اہمیت ایک مرتبہ خود کہتے ہیں حضرت عمر بن القطاب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بات کر رہا تھا میری بیوی نے لقمہ دیا یعنی ایک معاملے پر بات ہو رہی تھی تو حضرت عمر کی بیوی نے کہا کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے نا یہ اور اچھا ہوگا میں نے تعجب سے دیکھا میرے معاملے میں تم گفتگو کرتی ہو عورت زمانہ جاہلیت کا اثر اس حیثیت سے بیان کر رہا ہوں حضرت عمر خود کہتے ہیں ہم کچھ حیثیت نہیں رکھتے تھے عورتوں کی تو میرے معاملے میں جب دخل دی عورت نے میری بیوی نے میں نے کہا کہ تم بولتی ہو کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں میں بول رہی ہوں آپ کی بیوی ہوں جرا جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیکھو ان کی بیویاں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے ہیں باقاعدہ طور اللہ کے رسول ان کی باتوں کو مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں وہ خود دخل اندازی کرتے ہیں میں آپ کی بیوی ہو کے آپ کو نہیں کر سکتی تب کہیں جا کے حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ادراک ہوا کہ معاملہ بہت بدل چکا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی اہمیت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بہت بڑی مدحسرائی کی ہے اب وہ معاملہ نہیں رہا ہمارے اندر جو معاملہ ہم عورتوں کا سمجھتے تھے تو معلوم ہوا اسلام نے ان کی عزت کی احترام کیا دور جاہلیت میں نہیں تھا بلکہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں تھا اچھا اسی طرح دیکھئے دوسری روایت حضرت ابو حریرہ کی ہے کہتے ہیں کہ جب وہ انظر عشرت اقل اقربین کی آیت نازل ہوئی یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو خطاب کیا تو جہاں اپنے قبیلے کے مردوں کو خطاب کیا وہیں پر اپنے قبیلے کے عورتوں کو بھی خطاب کیا فرمایا کہ لوگوں دیکھو میں اللہ کے آگے تمہارے لیے کوئی سپورٹ بچاؤ نہیں کر سکتا اے عباس تم خود دیکھ لینا وہاں پر میں تمہارے لیے کوئی مدد نہیں کر سکتا جہاں حضرت اباس کا لام لیا ویسے ہی اپنی پھوپی صفیہ کا نام لیا کہ کہا کہ اے رسول اللہ کی پھوپی صفیہ یاد رکھو میں اللہ تبارک و تعالی کے آگے تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا تم اپنے آپ کو یہاں پر عمل کرنے والی بناو اور یہاں پر اسلامی زندگی گزارنے والی بناو تو کل اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جنت ہوگی اپنی بیٹی کو خطاب کر کے فرمایا کہ فاطمہ محمد کی بیٹی جو رشتہ داری ہے وہ رشتہ داری ہے تو میں پوری کروں گا لیکن کل اللہ کے ہاں تمہیں نہیں بچا سکتا تو جہاں مردوں کو خطاب کیا وہیں پر عورتوں کو بھی خطاب کیا اب اسی طرح دیکھئے تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک انساریہ صحابی آئی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بخاری و مسلم کی روایت ابو سید خدری غالباً راوی ہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنے بیانات جتنے دروس نماز جمعہ اس میں تو شریک ہوتے ہی تھے خواتین الگ تو معاملہ نہیں تھا صرف مردوں کا ہونے کے باوجود بھی ہیں انساریہ خاتون آکے کہہ رہی تھے اللہ کے رسول آپ جیسے مخصوص محفلے مردوں کے لئے رکھتے ہیں صحابہ جب ساتھ ہوتے ہیں ایسا ہمارے لئے کیوں نہیں ہے تو اس طرح اللہ کے رسول ہمیں بھی کچھ سوالات ہیں ہمیں بھی کچھ ایسے مخصوص مجالس چاہیے جو مجالس جیسے مردوں کے لئے خاص ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا بلکہ صاف طور پر کہا کہ اچھی بات ہے فلا دن فلا مقام میں تم رکھ لو جس کے لئے خصوصی طور پر صرف قواتین کی مجلس ہوگی اور میں آ کے درس دوں گا اور فلا دن فلا مقام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا پوری حدیث یہاں تک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اس درس کو اس میٹنگ کو اٹن کیا اور وہاں پر خطاب کیا اور وہاں پر خطاب سننے کے بعد خواتین اپنے نجی سوالات کیے انہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین اسلام یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے دراصل دیکھا جہنم میں تو زیادہ پایا پوچھا اللہ کے رسول کیوں ایسا ہوا ہے کہا کہ تمہارے اندر یہ صفت ہے کہ تم ناشکری کرتی ہو فرمایا کہ کیا اللہ سے ہم ناشکری کرتے ہیں کہا کہ نہیں اپنے شوہروں سے ناشکری کرتی ہو اور ساتھ میں دوسروں کو لانتان زیادہ کرتی ہو کہا کہ رمیڈی کیا ہے کیسے ہم اس سے بچیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو صدقہ دیا کرو اللہ تبارک و تعالی کا غصہ صدقے کی وجہ سے تھنڈا ہوتا ہے یہ تمام تر روایت موجود ہے اور اس میں پوری تفصیل موجود ہے کہ جس طرح سماجی اعتبار سے مجلسیں قائم ہوتی تھی اسی طرح عورتوں کی بھی ہوتی تھی اچھا نماز کے اسپیشل نماز کے سلسلے میں بھی دیکھ لیجئے حضرت اسمہ بنت عبی بکر کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ سورج گرن ہوا اور آپ سب کو معلوم ہے سورج گرن کا جو واقعہ تھا نو ہجری کا واقعہ ہے یعنی پردے کے نزول کے بھی تقریباً پانچ سال بعد باخائدہ لیکن معاشرہ کیسا تھا دیکھئے سورج گرن کا واقعہ ہوا اسمہ بنت عبی بکر کہتے ہیں کہ سورج گرن کے واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی حضرت عائشہ بھی پاس تھی دیکھا کہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں میں نے پوچھا کیا بات ہے یعنی انہیں سمجھ نہیں آیا اچانک اتنی لمبی نماز دو دو رکو اور دو دو سجدے والی دو قیام والی کرنا کیا ہے تو اس عیسیت سے انہیں سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اشارے میں پوچھا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہا کہ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اما عائشہ نے دیکھو حکم آیا ہے یعنی دراصل سورج گرن کے اعتبار سے ہم نماز پڑھ رہی ہیں تو بولی کہ پھر ہم بھی شریک ہو جائیں تو پھر وہ بھی شریک ہو گئی یہاں تک کہ کہتی ہیں کہ میں دفعے سورج گرن کی نماز میں شریک ہو گئی کہ حتیٰ کہ تلاوت اور قیام کے اعتبار سے اتنی لمبی رہی یہاں تک کہ مجھے بے ہوشی تاری بے ہوشی تاری ہونے لگی تو میں نے پانی لے کر اپنے سر پہ ڈالنا شروع کیا تاکہ بے ہوشی سے بچ جاؤں یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی پھر حمد و سنہ کے بعد خدبہ دینے لگے ایک سماجی واقعہ ہے ایک اچانک پیش آنے والا واقعہ ہے لیکن خواتین بلکل شریک ہیں ایسا نہیں کہ یہ جمعہ کا کوئی واقعہ ہے کہ ہر جمعہ ہو رہا تھا خواتین ہر معاملے میں شریک تھی فردہ اپنی جگہ حجاب اپنی جگہ اسی طرح اما عائشہ کی وہ فرماتی ہیں حضرت سعید ابن ابی وقیاس وفات پائے یہ دور تو حضرت عمر کے دور کا ہے تو حضرت سعید ابن ابی وقیاس وفات پائے اور معلوم ہوا تو ازواج متحرات نے اطلاع بھیجوائی کہ دیکھو حضرت سعید کا جنازہ جب گزرے گا ذرا ہمارے گھروں کے پاس سے لے کے گزرنا ہم بھی نماز جنازہ پڑنا چاہتی ہیں اور جب سعید کا جنازہ ہمارے گھروں کے پاس سے گزرا اس کو ٹھیرا کر وہاں رکوایا اور ازواج متحرات نے حضرت سعید ابن ابی وقیاس کے جنازے کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد کیا ہے جنازہ لے گیا معاملہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی ہم نے آج کر دیا نماز جنازہ خواتین کے لیے ہوتی نہیں ہے بہت کم جگہ ہوتی اور بہت سے خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے نماز جنازہ ہے کیا پہ کیسے پڑھی جاتی ہے بھی پتہ نہیں جبکہ یہ باجماعت ہونے کے بعد کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر سعید کا جنازہ تیار ہو جائے تو دیکھو ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے گھروں کے پاس سے لے کے گزرو جب گھروں کے پاس آیا تو اس وقت انہوں نے کیا کیا باقاعدہ طور پر نماز جنازہ ادا کی پھر حضرت سعید ابن ابی وقیاس کا جنازہ گیا اسی طرح صحیح ترین روایتوں کے اعتبار سے یہ بھی شاہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز جنازہ خواتین نے پڑھی جیسے صحابہ نے پڑھی پہلے صحابہ ادا کیے پھر خواتین بھی آ کے ادا کیے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا اعتقاف کے سلسلے میں بھی اجتماعی جتنی چیزیں تھیں ان سب میں شریک دیکھیے اما عائشہ کی ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے اور وفات تک کے معمول رہا اب آخری بات دیکھئے آپ کے بعد ازواج متحرات نے بھی اعتقاف کیا ہاں یہ اور بات ہے کہ مسجد شرط ہے لیکن یہ معاملہ نہیں ہے کہ خواتین ہیں جی اندر گھر میں بیٹھو جیسا کہ بعض لوگوں نے بعد میں نکال لیا خواتین کا اعتقاف اصل میں کہا ہوتا گھر میں ہوتا نہ مسجد ہی میں ہوتا خواتین کا بھی اعتقاف اور مسجد آ کے بیٹھ سکتے ہیں پردے کا انتظام کرنا چاہیے لیکن انہیں عورت ہونے کے ناتے گھر میں بن کر کے قفل لگا کے صرف کمرے کی کیا ہے رونق بنا کے اور کمرے کے اندر کے کام ہی تمہارے لیے ہیں باہر نکلنا ہی نہیں ایسی کوئی پابندی تھی ہی نہیں ہر معاملے میں جیسے مر شریک ہوتے تھے عورتیں بھی شریک ہوتی لیکن باپردہ انتظام کے ساتھ باقائدہ طور پر اخلاص اور للہیت عزت احترام کے ساتھ معاملہ برابر کر رہا اسی طرح فرماتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ تم سواری پر لوگوں کے پیچے تواف کر لو یہ حج کے موقع کا معاملہ ہے حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین بھی شریک تھی ازواج متحرات بھی شریک تھی اور خود کہا کہ تواف میں میں پیدل نہیں کر سکتی اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ سے کہ دیکھو اگر پیدل نہیں ہے تو تم سواری پر بیٹھ کے کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بیمار ہیں اس حیثیت سے سواری کے ساتھ تم وہاں پر کر لو اب سواری پر اونچے بیٹھیں گے عورت وہ بھی اور نیچے تواف کرنے والے ہوں گے تو پردے کا انتظام کس حد تک ہوگا اوپر نیچے تو دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک سماجی طور پر کام ہے ایک عبادت ہے وہاں آنا ہے رکاوٹ نہیں تھی آئیں حج ادا کریں جائیں کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح ایک تقریب سے کہتے ہیں یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے حضرت انس روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں اور عورتوں کو گزرتے دیکھا یعنی کہیں سے واپس آ رہے تھے کسی تقریب سے واپس آ رہے تھے یا کسی جگہ سے واپس آ رہے تھے تو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقیدہ ان کو سلام کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے بعض مولانہ ہوتے ہیں عورت دیکھتے ہی پلٹ کو کھڑ جائے سلام بھی نہیں کرتے سلام کرنے میں کیا ہے بھئی حرج سلام دعا تو کر سکتے ہیں حجاب حجاب ہے حجاب کے ساتھ سلام بھی کر سکتے ہیں دعا بھی کر سکتے ہیں دعا دے بھی سکتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور باقیدہ طور پر سلام کے بعد دعائیں دینے لگے اور یہ فرمانے لگے کہ تم سب میرے سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں ہوئے یعنی انسار کا تقبیل آ گیا تو اللہ کے رسول اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے کہ تم سب میرے بڑے محبوب لوگوں میں سے ہوں اسی طرح حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ عید کے دن ہم پردہ نشین خواتین حتیٰ کہ حائزہ عورد بھی ہے تو مجلس میں شریک ہو اور دعا میں شامل ہو نماز کے وقت دور ہو ایک عید کا موقع ایک ایسا معاملہ جسے ہم جشن کہہ سکتے ہیں اب ایک ایسا معاملہ جو سماجی اعتبار سے سب سے زیادہ لوگ جمع ہونے کا معاملہ لیکن یہاں پر بھی رکاوٹ نہیں ہے پردے کے ساتھ آؤ بلکہ حکم دیا جاتا تھا کہ آؤ تم سب خواہ خواتین بھی ہوں کماری لڑکیاں بھی ہوں حتیٰ کہ ان کے ماہواری کے ایام بھی کیوں نہ ہو تبھی بھی تم آؤ اور یہاں شامل رہو پھر اس کے بعد نماز کے وقت میں تم دور رہو لیکن دعا کے وقت میں تم شامل ہو جاؤ اور دعا میں جو اللہ نے برکت دی ہے یہ برکت اللہ تبارک و تعالی تمہارے لئے بھی نصیب کرے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اجنبی مہمانوں کے اعتبار سے صرف کرنا پردے میں آکے کر سکتے ہیں ام عطی فاطمہ بن تقیز کہتے ہیں کہ ام شریع کی ایک مالدار انساری عورت تھی راہ خدا میں کسرت سے خرچ کرتی تھی ان کے پاس مہمان باقاعدہ آکے ٹہرتے تھے اب کبھی ضرورت کے اعتبار سے مہمانوں کی مہمانداری کرنی ہے اور اس حیثیت سے کچھ چیزیں لا کے رکھنا پڑا اور آپ حجاب میں ہیں اور حجاب میں رکھ کے کرنا چاہتی ہیں رکاوٹ کوئی نہیں ہے رکاوٹ کوئی نہیں ہے تعلیم کے اعتبار سے اب باہر نکلنا چاہتی ہے رکاوٹ کوئی نہیں ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر آکے ایک انساری عورت نے کہا کہ ہمیں تعلیم دو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے تعلیم دیئے تھے اسی طرح فرماتی ہیں امعلا فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مزعون ہمارے پاس بیمار پڑے تو میں نے ان کی وفات تک ان کی تیمارداری کی یعنی نرس کا پیشہ انجام دے سکتی ہے باقاعدہ حجاب کے اعتبار سے اگر حجاب میں ہو اور کوئی نامحرم بھی ہو اور ضرورت اس وقت اس کی ہو وہ دراصل جانتی ہو اور اسی کے پاس ٹیلنٹ ہو تو ایسی حیثیت میں اگر وہ باپردہ ہو کر کام کرے تو اس حیثیت سے کوئی حرج نہیں ہے یہ امعلا فرماتی ہیں اسی طرح معاشرے سے جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سب معاشرے کے کاموں میں ملا کر رکھا اس حیثیت سے چند واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوک سے نکلے ایک انساریہ عورت کے گھر پہنچے آپ کو معلوم ہے امعیوب ہیں وہ انہوں نے ہی استقبال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ آپ آئیے بیٹھیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے گھر سے معزز ترین گھر اور کوئی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر اب رسول اللہ اور عمر اور ابو بکر جمع ہیں یہاں تک کہ ابو ایوب انساری آگئے یعنی جب گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو ایوب انساری گھر میں نہیں تھے انہوں نے بٹھایا پھر اس کے بعد دراصل کیا ہے ابو ایوب انساری آئے اور اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جب خواتین کا کوئی مرحلہ ہوتا اور وہ لوگ خواہید ظاہر کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کرتا اما عائشہ کہتی ہیں کہ عید کا موقع تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی باہر نکلی حجرے سے یہاں تک کہ مزید مبوی کے سہن میں حبشیوں کا ایک نیزے کا کھیل ہوا کرتا تھا جس سے وہ کھیل رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول اس کھیل کو دیکھنے کے لیے اپنے کھندے کو جھکا لیا اور میں اللہ کے رسول کے کھندے پر اپنا اپنا چہرہ رکھ کر دیکھتی رہی یہاں تک کہ اس حد تک میں نے دیکھا کہ تم خود ہی سمجھ لو ایک شوقین لڑکی ایک نوجوان لڑکی کھیل کتنا وقت دیکھ سکتی ہے یعنی اتنا وقت میں نے دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبر کرتے رہے بلکہ جب میں خود اکتا گئی تو میں نے اپنا سر ہٹا لیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سیر ہو گئی اچھی طرح دیکھ لیا کہا کہ ہاں اللہ کے رسول اب کافی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دراصل یہاں سے ایک مضمون ہم کو ملتا ہے کوئی کھیل ہے جس کے اندر کیا ہے جنسی نویت کا کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ یہاں جو لٹ رہے تھے اور کھیل رہے تھے وہ حبشی لوگ تھے مرد حضرات تھے نیزوں سے جو کھیل رہے تھے وہ تو حبشی لوگ تھے اور موقع کیا تھا عید کا تھا ایک تفریع کا موقع تھا اس حیثیت سے آپ کو دیکھنا ہے تو یہاں تک آپ کو اجازت ہے کہ عورت کا معنی یہ نہیں کہ ہر معاملے میں اس کو پیس کے رکھ دو یا بن کر کے رکھ دو یہ اسلام نے نہیں بتایا ہر حیثیت سے ان کو آزادی دی تو امہ آئیشہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت تک دیکھا جب تک کہ میں خود سیر نہیں ہو گئی جب مجھے خود بیزاری ہونے لگی تو میں واپس ہونے لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی پوچھا کہ کیا تم اچھی طرح سیر ہو گئی اسی طرح دیکھئے کہ اگر معاملہ سطر کہو حجاب کہو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کھیل بھی کھیلنا چاہتے ہیں امہ آئیشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوے میں شریک تھے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آگے بھیجا اور پیچھے آگے کہ امہ آئیشہ سے کہ کیا تم دوڑ لگانا چاہتی ہو میرے ساتھ یہ واقعہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں یہاں پر بھی پوری آزادی ملتی ہے آپ ذرا تصور کرو کہ کوئی ملہ کوئی داڑی والا کوئی پابند سوم و صلاح کوئی کیا ہے شریعت پہ چلنے والا کبھی اپنی بیوی سے دوڑ لگائے گا کیا نہیں بولیں گے لوگ کیا جی ہوگا تم نہ دیوانے ہوگئے زن مرید بھئی نے کیا کیا کاما کرتا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ دوڑ لگاتی ہو ہم آئیشہ ساتھ میں ہو گئی ہاں پردے کا انتظام تھا لیکن رکاوٹ نہیں ہے کھیل میں کھیلنا چاہتے ہیں کھیلو بلکہ ورزش ہے کرو اچھی طرح آج ہماری خواتین کو جل سے جل بلیڈ پریجر بی پی فلان ڈیل ڈول ایسا وائی صاحب انہیں دیکھتا ہے انہیں موٹی ہوگی اب ہم نہ کیا بھی کام کی نہیں باہر دیکھیں گے ذرا پتلے والاں کو تمہیں موٹے ہوئے کئی کو تمہیں جم کو جاؤ ستر کے ساتھ جاؤ ورزش کرو اپنے آپ کو فٹ رکھو کون انکار کیا ہے کہاں پابندی ہے ستر کا لحاظ رکھو بس پردے کے حجاب کا لحاظ رکھو بس بقیہ سب کام تو تم کر سکتے ہو رکاوٹ تو نہیں ہے خود ہم نے نہیں کیا ہم نے سستی اختیار کی اور اسلام پر ڈال دیا کہ پردہ نہیں روکتا اس کو تو یہ چیز صاف ہے سامنے امہ عائشہ سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کروں اچھا اب دوڑ لگائے تو دوڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی امہ عائشہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچے رہ گئے پھر دوسری مرتبہ ہوا تو اس وقت کی روایت ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور امہ عائشہ پیچے ہو گئی تو علیہ کے رسول وہ واقعہ یاد رکھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ اس دن کا بدلہ ہو گیا یعنی اس دن میں پیچے رہ گیا تم آگے آگئی آج پھر رننگ ریس ہوا جس میں میں آگے آگیا تو اس طرح کا معاملہ عام میاں بیوی کے درمیان ہو سکتا ہے تو محرم رشتہ داروں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے جو لوگ اپنے ہیں جن کے سامنے تم کیا ہیں پردے کی ضرورت نہیں ہے ہجاب کی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ بھی تم کھیل سکتی ہو عورتوں کے لئے چچا ہے امامو ہے اس اگو میں آتے ہیں کسے شادی ہوئی نہیں سکتی تو ان چیزوں کے ساتھ اگر ہجاب کا انتظام ہے جاؤ کرو کون رکا ہے کوئی چیز رکنے والی نہیں ہے اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میری خالہ کو طلاق ہو گئی اب دیکھو یہ بہت اہم ترین چیز ہے بعض لوگ پوچھتے بھی میری خالہ کو طلاق ہو گئی انہوں نے دوران عدت طلاق کی عدت میں کہا کہ مجھے کچھ کام کرنے کے لئے باہر جانا پڑتا ہے میں پھل توڑنا چاہتی ہوں میں جا کے زراعت میں کھیتوں میں کام کرنا چاہتی ہوں تو ایک شخص نے انہیں دھانٹا عدت میں باہر نکلتی ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی دریافت کیا اللہ کے رسول میں یہ کام نہیں کر سکتی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھل توڑ لو اور اس کے ذریعے کچھ کماؤ گی تو غریبوں پہ صدقہ بھی کرو جوب کے اعتبار سے سطر ہے حجاب ہے تو اس حیثیت سے کام کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا تو طلاق کی عدت میں ہیں یہ پھر بھی انہوں نے وہ وقت کیسے گزارنا چاہا کہا کہ میں بھی کھیتی میں جاتی ہوں اور کچھ کام کر لیتی ہوں اور اس کے ذریعے سے مجھے کچھ پیسہ آتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کرو اچھی بات ہے اس کے ذریعے سے پیسہ آئے گا تو تم دوسرے لوگوں پر خرچہ کرو گی صدقہ دو گی اس کا ثواب ملے گا اور یہ تو کیا ہیں ایک انساریہ عورت کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بیوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ خاص کر حضرت زینب کے بارے میں ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اشارتا کہ میرے بعد میرے بی بیوں میں جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں وہ مجھ سے آ ملیں گے یعنی ان کی وفات پہلے ہوگی اما عائشہ کہتی ہے کہ ہم دراصل اپنے ہاتھ اٹھا کے ناپا کرتے تھے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں یعنی ہم نے باقیدہ ہو بہو معنی لے لیا تھا حالانکہ وہ معنی نہیں تھا وہ معنی محاورتا تھا ہاتھ لمبے کا معنی یہ تھا کہ سب سے زیادہ سخی وہ عورت جو میرے ازواج میں ہے وہ پہلے وفات پائیں گی مجھ سے ملیں گی لیکن ہم دراصل سیدھا مانا نے لیے کہ جس کا ہاتھ لمبا ہے تو ہم اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اس وقت انکشاف ہوا جب سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا تو تب معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ والی کا معنی یہ نہیں تھا کہ لمبے ہاتھ بلکہ بڑی سخی کا معنی تھا کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی حضرت زینب تھی اسی واسطے اللہ کے رسول نے اشارہ دیا وہ کیسے سخاوت کرتی تھی حدیث میں آتا ہے کہ ان کو کپڑے سینے کا فن جو ہے نا وہ بہت اچھا آتا تھا تو وہ اپنے ہاتھ سے سیتی تھی بہت سے ایسے ڈرسس جو اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے ضروری تھے لوگ لیتے تھے پہنتے تھے بچوں کے اور اسی طرح دوسروں کے خواتین کے ڈرسس سینہ آتا تھا تو وہ سیتی تھی پھر اس کا معاوضہ جو آتا وہ پیسہ بنتا وہ پیسہ رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں صدقہ دیا کرتی تھی تو خواتین کے جاب کے مسائل اگر حدود کے اندر ہیں اور سطر کے اندر ہیں ازواج متحرات میں بھی دراصل بلکل آزادی تھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی اسی طرح حضرت سعید ابن معاذ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک کی ایک باندی تھی باندی کا مطلب وہ عورت جو حضرت کعب کے ساتھ لونڈی بنی ہوئی ہے یا انہوں نے جنگ میں پائی ہے لیکن عورت تو عورت ہوتی ہے کہ کہا کہ پہاڑیوں پر جا کر بکریاں چراتے تھے اور بکریاں چرہ کے واپس آتی تھی اور اسی طرح ایک مرتبہ ایک بکری کو انہوں نے پتر کی نوک سے زباہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری باندی نے ایسا کیا ہے تو کہا کہ اگر کچھ گوشت کا ٹکڑا لائے ہیں تو کھاؤ تم بھی اس میں سے ایک اکیلی عورت اہدری سالت میں پہاڑیوں پر چڑی اور اپنے بکریاں چراتی ہے پھر ان بکریوں میں ضرورت کے وقت ایک بکری کو زبا کرتی ہے اور اس کو پکاتی ہے کھلاتی ہے لاکہ اپنے شوہر کو اور ساتھ میں اللہ کے رسول کو یہ معاملہ معلوم ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیوں گئی جنگل میں رات میں کیسے نکل کچھ باتیں نہیں ہیں بلکہ کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس بھی وہ کھانا آیا ہے تو کھاؤ خوشی سے کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات کے سلسلے میں جہاں تک معاملہ ان کے اپنے ہاتھ کا یا ان کے اپنے طور پر تصرف کا ہوتا چھوڑ دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا ایک گھر کی عورت نے بغیر پوچھے ایک غلام کو یا ایک باندی کو آزاد کیا اور اس کا پیسہ بھی صدقہ کر دیا شوہر کو پوچھے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کوئی نکیر نہیں کی یعنی مثلاً سمجھو کہ دس بیس ہزار روپیہ آپ کے گھر کے تجوری سے اٹھا کر آپ کی عورت کسی کو دے دے کیا ہنگامہ کھڑا ہوں گا ایسا ہی معاملہ کہ ایک باندی یہ غلام کو آزاد کیا ان کے تصرف کا تھا ان کا اپنا تھا آزاد کیا پھر وہ رخم رکھی وہ رخم بھی کیا کیا انہوں نے صدقہ کر دیا شوہر نے پوچھا کہ کیا کیا تم نے وہ کنیس کا کہا کہ میں نے تو بیش دیا آزاد کر دیا کہا کہ کیا کیا اس کا پیسہ پیسہ تو میں نے ارے مجھے دیتے کہا کہ نہیں نہیں میں تو وہ صدقے کے لیے رکھ دیوں میں آپ کو نہیں دیتے شوہر کے ساتھ اہدر حسالت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں اچھا اس سے زیادہ اہم ترین ایک ٹاپک ہے میرے خیال سے کیا ہے چائے بھی پی لیے بسکٹ بھی کھا لیے سب مند ہو گئی یہ طبیعت اب اس سے زیادہ توجہ کرنا بھی مشکل ہے اہم ترین ٹاپک جو ہے اس پر بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سب سے زیادہ ہے عورت اپنے مرد کے انتخاب کا معاملہ جو کہ آج بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے آج ایک طرف وہ دکھیانوسیت کے نعرے لگانے والے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم تو ہماری بیٹیوں کو ہم ہی منتقب کریں گے ان کے جو بھی شوہر ہیں اس میں زبان بھی کھولی زبان کٹ دیں گے اور حیاء کے نام پر اگر لڑکی کچھ بولی تو ہم اسے کٹ کے رکھ دیں گے ایسے بھی ہیں پھٹان قسم کے لوگ دوسرے طرف وہ آزاد بھی ہیں جو خود باپ کہتا ہے کہ ذرا کیا ہے اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ جا کیا کوئی مسئلہ نہیں ذرا جلدی جا کے آئے گی تو کیا بغیر جہیز کے شادی ہو جائے گی ایک طرف ایسے بھی ہیں لیکن اصل معاملہ کیا ہے کیا اختیار کا حق نہیں ہے یاد رکھئے اختیار کا پورا حق ہے عورت کو بھی اگر ان کے اختیار کو پوچھے بغیر زبردستی شادی کی جائے تو بقاری و مسلم اور دوسرے کئی روایتوں کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح کو توڑ دیا جب ان اللہ کے رسول کو بتلایا گیا کہ میں راضی نہیں ہوں میرے باپ نے زبردستی نکاح کر دیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو فس کرا دیا توڑ دیا اسی واسطے ابو حررہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری و مسلم کی روایت شوہر آشنا یعنی طلاق شدہ یا بیوہ عورت کا نکاح اس کی اجازت سے ہی کیا جائے گا اور کنواری کا نکاح اس کی اجازت سے ہی کیا جائے گا اور اس حدیث کی تشریح میں دوسری بات آتی ہے کہ عورت وہ جس کی شادی ہو گئی یا بیوہ ہو گئی یا متعلقہ اس سے مشورہ کر کے کیا جائے گا اور نکاح کنواری کا اجازت کے ساتھ کیا جائے گا یعنی دو باتیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں دوسری حدیث میں کہ باقاعدہ طور پر انتخاب بھی ہے اور انتخاب اگر گھر والے کیے ہیں تو انہیں پورا پورا یہ حق دیا گیا ہے کہ اس سے اجازت لو جس سے تم شادی کروا رہے ہیں اور بیٹی سے پوچھنا باپ کا حق بنتا ہے کہ بیٹی میں نے جہاں تک حد تل مغدور دیکھا میں اپنے لحاظ سے تمہارے لئے بہترین طور پر شوہر تلاش کیا ہوں لیکن راضی تم ہو اب یہ دیکھئے عجیب ہمارا مسئلہ ہے ایک طرف بے حیائی ایک طرف لوگوں کو کیا ہے پکڑ کے بھاگنا ہندووں کے ساتھ بھاگے جانا وہ ایک طرف دوسری طرف جو کہ کیا ہیں کٹر اسلامی لوگ ہیں فلاں ہیں ہم بچی کو کبھی کیا ہے کوئی اختیار نہیں دیتے ہمارا ہی سب چلتا ہے یہ آ کے بطور تبرک کے کہاں نکاح میں انہیں بیٹھیے رولے دھولے کو وہاں آن کوئی انہوں نکل کو جاتے کیا کہتے ہیں اجازت لیتے ہیں کئی کیجئے اجازت لیتے ہیں باخائدہ پورے لوگ اٹھ کے جاتے ہاں کیا کرتے ہیں بچی سے اجازت لے کو آتے ہیں اب انہیں نئی بول کو ہنگامہ کھڑا کریں گے اجازت لینا کب لینا رشتہ لیتے وقت لینا اجازت وہ اصل اجازت ہے نا جی یہ کیا ایک اجازت ہے کئی بچیوں پر ظلمن کیا کر دیا جاتا ہے اس حد تک مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ معاشرے سے ہم لڑ نہیں سکتے بول نہیں سکتے اس واسطے دراصل ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے بھائی جس کو وہ چاہتی ہی نہیں ہے اس سے آپ باندھیں تو پھر پوری زندگی گئی اس کی وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی اس کا مزاج آ رہا ہے اس کا سیٹ اپ کچھ آ رہا ہے اس حساب سے آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں بس رشتہ آیا کر دیا اور وہ چاہتی ہی نہیں ہے اس چاہت کے اعتبار سے بھی ایک واقعہ مجھے ذہن میں آیا یہ بھی سن لو یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے ایک بریرہ نام کی ایک صحابیہ تھی اور اتفاق سے وہ صحابیہ تھی ایک غلام کے ماتحت ان کا نام تا مغیس یہ بھی صحابی ہے ہاں اب شریعت میں کیا ہے کہ آزاد ہو گئے نا غلام غلام شادی میں ہیں دو غلام شادی میں ہیں لیکن ان میں سے کوئی آزاد ہو جاتا ہے نا خود بخود نکاح فسک ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر نکاح کرنا پڑتا ہے اس حیثیت سے ہوا کیا حضرت بریرہ اور حضرت مغیس یہ دونوں کیا تھے میاں بیوی تھے لیکن جب آزاد ہو گئے تو آزاد ہو گئے تو پھر ان کا اپنا ان کا اپنا چاہے تو دونوں نکاح کر کے رہ سکتے تھے لیکن حضرت بریرہ نہیں چاہتی تھی حضرت مغیس کو انہوں نے کہا کہ اب آزادی مل گئی میں اپنے لحاظ سے شادی کروں گی یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا حضرت مغیس اتنا چاہتے تھے بریرہ کو اتنا چاہتے تھے ہم نے دیکھا کہ بازار کی گلیوں میں ان کے پیچھے روتے ہوئے جاتے تو مجھے اپنا لو محبت اتنی تھی ہوتی ہے محبت لیکن اب اختیار تاورت کو وہاں پر تو ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بریرہ کے پیچھے حضرت مغیس جا رہے ہیں اور غمزدہ ہیں تو کہا کہ کیوں نہیں یہ اپنا لیتی اتنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کو بلائے کہا کہ بریرہ سے دیکھو تمہار تم کو اتنا چاہتے ہیں مغیس تم اپنا کیوں نہیں لیتی شادی کیوں نہیں کر لیتی حالانکہ ساتھ رہ چکے بھی تھے فرمایا دیکھو یہ عدب کا بھی تقاضہ ہے شریعت کو سمجھ کا بھی تقاضہ ہے اور بہت بڑا یہ اعلان بھی ہے کہ عورت نے اسلام نے عورت کو کتنی بڑی آزادی وقت کا پیغمبر وہ بھی وہ پیغمبر جس کا ایک حکم بلکہ ایک جنبش خاموشی بھی حکم بن جاتی ہے وہ ریکویس کر رہے ہیں حکم نہیں ریکویس کر رہے ہیں کہ تم اپنا کیوں نہیں لیتی تو حضرت بریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے یہ نزاکت وہ سمجھتی تھی کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ حکم نہیں ہے مشورہ ہے تو کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے بغیس کی تبیمی نے قبول کرتی میں اتنا بڑا اختیار ہے عورت کو نکاح کے سلسلے میں یہ نہیں کہ جس کے چاہے جو گائے وکری یہ جیسے آپ جانور ہیں اس طرح کیا ہے باندیا کسی سے بھی باخاہدہ طور پر معلوم ہوا یہ اہد رسالت ہی کا واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ کو ان کے باپ نے جو ان کو راضی نہیں تھا ان سے نکاح کر دیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو پسند نہیں ہے میرے باپ نے کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ہو سکتا یہ نکاح فسق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو توڑ دیا ہاں بے حیائی الگ سے چیٹنگ فیس بوک سب ان کا ہو گیا اب آ کر کہے زد کر رہے یہ بلکل الگ معاملہ یہ بے حیائی لیکن حیاء کے اندر رہتے ہوئے پسند کا انتخاب کرنا یہ عورت کو اسلام نے دیا ہے جس کو آج دراصل معاشرہ نہیں مان رہا ہے ایک تو ویسٹرن کلچر کا دلدادہ سب کچھ ہی کھول گیا اسلام پسند طبقہ جو ان کو دیا ہے وہ بھی دینے کے لئے تیار نہیں ہے حالانکہ پوچھنا اور ان کی رضا آج بھی قبائلی آ کر آپ ذرا چلے جائیں گاؤں کے ماحول میں عورت کا بولنا اس سلسلے میں اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ تو بے حیاء ہو گئی تو فلاں ہو گئی تو شادی کے بارے میں خود بولتی ہے کیا خود انتخاب اسلام نے دی ہے وہ اپنے باپ کو آگاہ کر سکتی ہیں کہ مجھے ایسا ایسا نوجوان پسند ہے مجھے کیا ہے یہ معاملے میں یہ چیزیں بلکل اسلام نے دی ہیں بعد میں دراصل تم نے کیا ہے اسے جکڑ بندی کر دی تو اسلام کے اوپر تو غلط نہیں بول سکتے اسلام اس کی باقاعدہ اجازت دیتا ہے کہ ان کی رضا مندی کو دیکھو بیوہ ہو تو پھر اس سے مشورہ کرو باقاعدہ طور پر شادی کرنے کے سلسلے میں طلاق شدہ ہے تو پھر دوبارہ جانے میں بھی اس کو اختیار ہے اسی واسطے یہ حکم نازل ہوا وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّا اَنْ يَنْكِحْنَا أَزْوَاجَهُنَّا اِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ یہ واقعہ کچھ صحابہ کا ہے ایک صحابی جو کہتے ہیں کہ میری بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی طلاق دینے کے بعد جب میری بہن آگئی کچھ دن بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ میری بیوی میری بیوی ہے میں نے غلط کیا ہے رجوع کر لینا ہے تو وہ آ کے کہے کہ مجھے کیا ہے رجوع کر لینا ہے اب بھائی کو غصہ آگیا انہوں نے کہا کہ کیا جی میری بہن کیا معمولی ہے چاہے تو طلاق دے دیں گے چاہے تو بلا لیں گے میں نہیں دوں گا تمہارے ساتھ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو یہ آیت نازل ہوئی تفسیر ابن کسیر کے اندر اس آیت کی تشریح میں یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتار دی کہ دیکھو اذا ترادو بینہم بالمعروف جب میہ بیوی راضی ہیں پھر دوبارہ جڑنے کے لیے بھائی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اسے خامخواہ روکے اپنی عزت کے نام پر بس ماں باپ بھی آڑے آ جاتے ہیں کبھی کبھی طلاق دینے کے بعد پھر دوبارہ وہ رجوع کرنا چاہتا ہے نہیں نہیں میری بیٹی کو میں نہیں دوں گا پہلی مرتبہ تم نے ایسا کیا وہ ایسا کیا تو یہ عزت کا معاملہ کھڑا کر کے برباد کرتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اذا ترادو بینہم بالمعروف جب وہ دونوں معروف طریقے سے ملنا چاہتے ہیں دوبارہ جلسل اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ان دونوں کا معاملہ ہے ان کو دو اس حیثیت سے ان پر کوئی تنگی نے رہنی چاہیے کوئی اپنے طور پر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے خاندان کا معاملہ ہے میرے گھر کا معاملہ ہے میرا فلا معاملہ ہے یہ سب چیزیں جلسل اسلام نے نہیں سکھائی اپنے اندر ہم نے کیا کیا رکھ لیا ہے اسی طرح یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں معلوم ہوا حج کا موقع تا کہتی ہیں صحابیہ کہ اسی وقت میرا شوہر کا وفات میرے شوہر کی وفات ہو گئی اور میں حمل سے تھی پھر میں حج میں ساتھ میں آئی اب اس وقت کا واقعہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ ہوا بچہ ہونے کے بعد میں پاک ہو گئی پھر اس کے بعد میں بھی کیا ہے شریک ہو گئی مجھے اپنے قبیلے کا ایک شخص کہا جب عدد ہو گئی میں اچھا لباس پہننے لگی تاکہ مجھے بھی اچھے نکہ کے کیا ہیں پیغامات آئیں کون بیوہ اب بیوہ کو ہم نے کیا سڑا کے رکھا ہوا ہے دیکھو گھروں کے اندر کس طرح کے نام سے رکھا ہوا ہے دیکھو کیسے پلید اور نجس سمجھتے ہیں دیکھو بیوہوں کو بیوہوں کے شادیاں ہی ہوتی نہیں ہے خواہ وہ جوانی میں ہو خواہ وہ بڑاپے میں ہو کتنی جوان ترین ہے متلقہ یا بیوہ ہو گئی تو پھر وہ کیا بلکل ہی عورت کے زمرے سے ہی گر گئی اور اس کو ہم سمالے ہوئے بیٹے ہوئے ہیں کبھی اس پر نکیر نہیں کرتے بھائی وہ عورت ہے بیوہ ہوئی تو کیا ہوا کیا اس کے ہاتھ میں اختیار تھا کیا بعض لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ نحوست ہے منحوص ہے میرے بیٹے کو کھا گئی چاہے بیٹے کو کھانے والی اتنی زبردست تھی لحولہ ولک تو یہ بدبختی یہ کہتے ہیں کہ میں عدد کا معاملہ ختم ہوا اور میں بناو سنگار کیا تو میرے قبیلے کے ایک شخص نے دیکھا تو کہا کہ تم دراصل بناو سنگار اس واسطے کرتی ہو کہ نکاح ہو جائے دیکھو اللہ کے قسم چار مہنے دس دن تک جب تک تم اندر نہیں رہتی تمہارا نکاح نہیں ہوگا کیوں؟ والذین یتوفون ازواجہم ویدرون ازواجہم کیا ہے بھئی وہ؟ والذین یتوفون ازواجہم اربعت اشغرہم و عشرہ کہ جن کے شوہر مر جائیں بی بیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ چار مہنے دس دن عدد میں رہے چار مہنے دس دن مکمل ہو کب تم ہی کرنا چاہے اب وہ عورت کتنی آزادی تھی دیکھئے اپنے سوالات کو اپنے مسائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کی وہ عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے استقبال کیا سوال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قصہ بیان کی کہ دیکھو میرا شوہر کا میرے شوہر کی وفات ہو گئی اور مجھے حمل ہوا تھا بچہ پیدا ہو گیا پھر اس کے بعد میں پاک ہوئی میں اب کیا ہے نکاح کے لیے تیار ہوں اچھے کپڑے پہنتی ہوں تو میرے قبیلے کے فرد نے یوں کہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جب دراصل وضع حمل ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی جس کو وضع حمل نہیں ہے اس کو چار مہنے دس دن ہے جو بھی عدت ہے وہ عدت اس وقت ہے جب وہ حمل والی نہیں ہے حمل والی کے لیے اس کا حمل ہی کیا ہے اس کی عدت ختم کر دیتا ہے بچہ پیدا ہو گیا مسئلہ ختم خواہ وہ چار دن میں پیدا ہو خواہ وہ ایک مہنے میں پیدا ہو اب وہ چار مہنے دس دن بیٹنی کوئی ضرورت نہیں ہے تم نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی نکیر نہیں کیے کوئی نکیر نہیں معاشرے میں عورت کا جو حصہ اہد رسالت میں تھا یہ میں نے مخصوص طور پر چند چند احکامات اور چند چند چیزیں جو تھی وہ میں نے بتائی اگر آپ پڑھ کے دیکھیں گے آج کے معاشرے کے اعتبار سے عورت کو جو کچھ اس کی آزادی دی گئی ہے حجاب اور سطر کے اندر اس کی ضرورت کی آزادی اس میں اسلام کوئی رکاوٹ نہیں کرتا کوئی رکاوٹ نہیں کرتا خواہ وہ سماجی ہو خواہ وہ معاشی ہو خواہ وہ معاشرتی ہو باہر نکلنے کے معاملے میں ہو جاب کے معاملے میں ہو یا کچھ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے معاملے میں ہو تجارت کرنے کے معاملے میں ہو اور اسی طرح دراصل اپنے طور پر کچھ انجمن کچھ اور چیزیں کچھ اور آفیسز چلانے کے معاملے میں ہوں ہر چیز میں آزادی ہے ہاں آزادی کا غلط استعمال کر کے جنسی بے راہ روی جو اختیار کرتے ہیں یا کرتی ہیں ان کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اہدر عصالت میں یہ تمام سطر و حجاب رہتے ہوئے ہر معاملے میں صحابیہ شریک تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان پہ تنگی نہیں کی تھی یہ دراصل ایک خاکہ میں نے دیا ہے کہ آپ لوگ سنو سمجھو اسلام کو اس نظر سے دیکھو اور آج کے جو دشمنان اسلام اس اسلام کو تنگ نظری کا تانہ دیتے ہیں اور اس حیثیت سے بدنام کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو مو توڑ جواب دینے کیلئے آپ کے پاس دلائل ہوں اس حیثیت سے میں نے پیغام پہنچایا ہے میں نے کس حد تک کس حیثیت سے وہ پیغام کو صحیح طور پر سمجھایا ہے یہ دراصل آپ بھی فیصلہ کرنے والے ہیں اس میں سے جو اچھی بات نکلی ہے وہ سب سب اللہ کی حمد ہے جو کچھ بھی میں نے کچھ غلط کہہ دیا یہ دراصل میری اپنی خامی ہے حَذَا وَبِاللَّهِ تَوْفِيقَ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ اَسْأَلُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ فَاسْتَغْفِرُهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ